اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہا گیا ادخل البابا کے دروازے میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے اور کہتے ہوئے بخش دے تو تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے لیکن بنی اسرائیل نے اس حکم کی خلاف ورزی کی اور بیت المقدس کے دروازے میں سے سرین کے بل گھسٹتے ہوئے اور حباہ یعنی دانا حبال میں کہتے ہوئے داخل ہوئے عمرو بن محمد ابن بکیر ناقد حسن بن علی حلوانی عبد بن حمید عبد یعقوب بن ابراہیم ابن سعد ابو سالح ابن کیسان حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو نے خبر دی ہے کہ اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم پر آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی وفات سے پہلے لگاتار وحی نازل فرمائی یہاں تک کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی وفات ہوئی اس دن تو بہت ہی زیادہ مرتبہ وحی نازل ہوئی ابو خیساماہ زہیر بن حرب محمد بن مسنہ عبد الرحمن ابن مہدی صفیان قیس بن مسلم حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تم ایک ایسی آیت کریمہ پڑھتے ہو اگر یہ آیت کریمہ ہم لوگوں میں نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کریمہ کہا نازل ہوئی اور کس دن نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی میدان عرافات میں نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرافات ہی میں ٹھہرے ہوئے تھے راوی حضرت سفیان کہتے ہیں کہ مجھے اس بات میں شک ہے کہ وہ جمعہ کا دن تھا یا نہیں یعنی 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 آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تم پر پورا کر دیا ہے ابو بکر بن ابی شہباح ابو قریب ابی بکر عبداللہ بن عدریس قیس بن مسلم حضرت طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اگر ہم یہودیوں کے گروہ پر یہ آیت کریمہ اللہ یوما اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے نازل ہوتی اور ہم اس آیت کریمہ کے نزول کے دن کو جان لیتے تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے وہ دن اور وہ وقت بھی معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھے جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ہم اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرافات میں جمع تھے عبد بن حمید جعفر قون ابو عمیس قیس بن مسلم حضرت طوارق بن شہاب سے روایت ہے کہ یہ یہودیوں کا ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کے پاس آیا اور کہنے لگا اے امیر المومنین تمہاری کتاب میں ایک آیت کریمہ ہے جسے تم پڑھتے ہو اگر وہ آیت کریمہ ہم پر یعنی یہودیوں کے گروہ پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے حضرت عمر نے فرمایا وہ کون سی آیت کریمہ ہے یہودی آدمی نے کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا میں اس دن کے بارے میں جانتا ہوں کہ جس دن میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس جگاہ اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ عرافات کا میدان اور جمعہ کا دن ہے ابو طاہر احمد بن عمرو بن سراح حرملا بن یاہیہ ابن وحب قرواہ بن زبیر حضرت ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت قرواہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہو نے مجھے خبر دی ہے کہ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ تعالی کے فرمان وَإِن خِفْتُمْ اللَّهَ تُقْسِتُوْ فِلْيَتَامَ فَنْكِحُوْ مَا طَعَبَا لَكُمْ کہ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکوگے تو پھر ان عورتوں سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند ہیں دو دو یا تین تین یا چار چار سے کے بارے میں پوچھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بھانجے اس سے مراد وہ یتیم بچی ہے جو اپنے ولی کے زیر تربیت ہو اور وہ ولی اس کا مال اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس سے نکاح کرنا چاہتا ہو بغیر اس کے کہ اس کے مہر میں انصاف کرے اور اس قدر اسے مہر کی رقم دینے پر رضا مند نہ ہو کہ جس قدر دوسرے لوگ مہر کی رقم دینے کے لئے راضی ہوں تو اللہ تعالی نے ایسی لڑکیوں سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے سوائے اس صورت میں کہ ان سے انصاف کریں اور ان کو پورا مہر ادا کریں اور ان کو حکم دے دیا ہے کہ وہ عورتوں سے جو ان کو پسند ہو نکاح کر لیں حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پھر لوگوں نے اس آیت کریمہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیم لڑکیوں کے بارے میں پوچھا تو پھر اللہ تعالی نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النَّسَائِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِكُمْ فِيهِنَّا وَمَا يُطْلَا عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَنَّسَائِلَّاتِ لَا تُعْتُونَهُنَّا مَا كُتِبَا لَا هُنَّا وَتَرْغَبُونَا أَن تَنْكِحُوْهُنَّا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگتے ہیں عورتوں کے نکاح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیں کہ اللہ تم کو اجازت دیتا ہے ان کی اور وہ جو تم کو سنایا جاتا ہے قرآن میں سو حکم ہے ان یتیم عورتوں کا جن کو تم نہیں دیتے جو ان کے لئے مقرر کیا ہے اور تم چاہتے ہو کہ ان کو نکاح میں لے آؤ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اس آیت میں اللہ نے جو ذکر فرمایا يُطْلَا عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ کہ تم کو سنایا جاتا ہے قرآن میں اس سنائے جانے سے مراد وہی پہلی آیت ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِتُوْ فِي الْيَتَامَ فَنْكِحُوا مَا تُوَابَ لَكُمْ ہے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تعالی کے فرمان دوسری آیتِ قریمہ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوا هُنَّ رَغْبَاتَ آحَادِكُمْ أَنِ الْيَتِيمَاتِ اللَّاتِ تَقُونُ فِي حَجْرِهِ سے مراد یہ ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے ہاں کوئی یتیم لڑکی زیر تربیت ہو اور مالو خوبصورتی میں کم ہو تو اگر اس وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کرنے سے آراز کرتا ہے تو ان کو اس سے منع کیا گیا ہے کہ جو یتیم عورتوں کے مال اور خوبصورتی میں رغبت کرتے ہیں کہ بغیر انصاف کے ان کے ساتھ نکاح نہ کریں حسن حلوانی عبد بن حمید یعقوب بن ابراہیم ابن سعد ابو سالح حرواہ حضرت ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے مجھے قبر دی کہ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ تعالی کے فرمان وَإِنْ خِفْتُمْ عَلَّا تُقْسِتُوْ فِي الْيَتَامَا کے بارے میں پوچھا اور پھر اس کے بعد یونس انزہری کی روایت کی طرح بیان کی اور اس روایت کے آخر میں یہ الفاظ زائد ہیں ان عورتوں کے مال اور حسن کی کمی کی وجاہ سے نکاح کرنے سے اعراض کریں ابو بکر بن عبی شہباہ ابو قریب ابو عسامہ حشام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کے فرمان وَإِنْ خِفْتُمْ عَلَّا تُقْسِتُوْ فِي الْيَتَامَا فَنْكِحُوْ مَا تُعَبَا لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ کے بارے میں فرماتی ہیں کہ یہ آیتِ قریمہ اس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی جس کے پاس کوئی یتیم بچی ہو اور وہ آدمی اس بچی کا سر پرست اور اس کا وارث ہو اور اس بچی کے پاس مال بھی ہو اور اسی بچی کے پاس اس آدمی کے علاوہ اس بچی کی طرف سے کوئی جھگڑنے والا بھی نہ ہو تو وہ آدمی اس کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح نہ کرے اور اس یتیم بچی کو تکلیف پہنچائے اور برے طریقے سے اس کے ساتھ پیش آئے تو اللہ تعالی نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ یعنی جو عورتیں میں نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں ان سے نکاح کرو اور تم اس یتیم لڑکی کو چھوڑ دو جسے تم تکلیفیں پہنچا رہے ہو ابو بکر بن عبی شہباہ عبداہ بن سلیمان حشام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کے فرمان وَمَا يُطْلَعَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامًا نِسَاءِ اللَّاتِ لَا تُؤْتُونَهُنَّا مَا كُتِبَا لَهُنَّا وَتَرْغَبُوْ أَنْتَنْكِحُوْهُنَّا کے بارے میں فرماتی ہیں کہ یہ آیتِ کریمہ اس یتیم لڑکی کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو کسی ایسے آدمی کے زیر تربیت ہو کہ جو اس لڑکی کے مال میں شریک ہو یہ خود بھی اس لڑکی سے نکاح نہ کرنا چاہتا ہو اور کسی اور سے بھی اس کا نکاح کرانا پسند نہ کرتا ہو اس ڈر سے کہ کہیں وہ اس کے مال میں شریک نہ ہو جائے اور وہ آدمی اس یتیم لڑکی کو ایسے ہی لڑکائے رکھے نہ خود اس سے نکاح کرتا ہو اور نہ ہی کسی دوسرے کو اس سے نکاح کرنے دے ابو قریب ابو عسامہ حشام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کے اس فرمان وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَائِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّا ترجمہ پچھلی حدیث میں گزر چکا ہے کے بارے میں فرماتی ہیں کہ یہ آیت اس یتیم لڑکی کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو کسی ایسے آدمی کے زیر تربیت ہو کہ وہ آدمی اس لڑکی کے مال میں شریک ہو اور پھر وہ آدمی اس لڑکی سے نہ خود نکاح کرنا چاہتا ہو اور نہ ہی اسے کسی اور سے نکاح کرنے دے تاکہ وہ اس کے مال میں شریک ہو جائے اور اسے اسی طرح لٹکائے رکھے ابو بکر بن ابی شہباہ عبداہ بن سلیمان حشام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کے فرمان اور جو حاجت مند ہو تو وہ دستور کے مطابق کھا لے اس کے بارے میں فرماتی ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی یتیم کے مال کا ولی ایسا آدمی ہو کہ جو اس کی سرپرستی بھی کرتا ہو اور اس کے مال کی دیکھ بھال بھی کرتا ہو تو اگر وہ محتاج ہو تو وہ اس کے مال میں سے انصاف کے ساتھ کچھ کھا سکتا ہے ابو قریب ابو عسامہ حشام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کے فرمان ومن کانا فقیرا فلیاکل بالمعروفی یعنی جو آدمی غنی ہو تو وہ بچے اور جو حاجت مند ہو تو وہ دستور کے مطابق کھا لے ولی کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اگر یتیم کا ولی اس یتیم کے مال کا ضرورت مند ہو تو وہ اس کے مال میں سے بقدرِ ضرورت دستور کے مطابق لے سکتا ہے ابو قریب ابن نومیر حضرت حشام اس سند کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں ابو بکر بن ابی شہباہ عبداہ بن سلیمان حشام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کے فرمان جب چڑھ آئے تم پر اوپر کی طرف سے اور نیچے سے اور جب بدلنے لگے آنکھیں اور پہنچے دل گلوں تک الاحزاب کے بارے میں فرماتی ہیں کہ اس سے مراد غزواہ خندق کا منظر ہے ابو بکر بن ابی شہباہ عبداہ بن سلیمان حشام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیتِ قریمہ وَإِنِمْ رَعَاتٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اِعْرَازًا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا خوف محسوس کرے اس عورت کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو کسی آدمی کے پاس ہو اور بڑی لمبی مدت سے اس کے پاس رہی ہو اور اب وہ اسے تلاق دینا چاہتا ہو تو یہ عورت کہتی ہو کہ مجھے تلاق نہ دے اور مجھے اپنے پاس روکے رکھو اور میری طرف سے تجھے دوسری عورت کے پاس رہنے کی یعنی نکاح کرنے کی اجازت ہے ابو قریب ابو عسامہ حشام بن عرواہ سیداہ آعشاہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کے فرمان وَإِنِّمْ رَعَاتٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اِعْرَازًا کے بارے میں فرماتی ہے کہ یہ آیتِ قریمہ اس عورت کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو کسی آدمی کے پاس ہو اور وہ آدمی اس کے پاس نہ رہنا چاہتا ہو اور اس عورت سے اولاد بھی ہو اور عورت اس مرد سے علہدگی کرنا پسند کرتی ہو تو وہ عورت اپنے شوہر سے کہے کہ میری طرف سے تجھے دوسرے نکاح کی اجازت ہے یحیی بن یحیی ابو معاویہ حضرت حشام رضی اللہ تعالی عنہ بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا اے بھانجے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لئے استغفار کریں لیکن لوگوں نے صحابہ کرام کو برا کہا عبو بکر بن عبی شہباہ عبو عسامہ حضرت حشام رضی اللہ تعالی عنہ اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت بیان کرتے ہیں عبید اللہ بن معاز انبری عبی شہباہ مغیراہ بن نعمان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حکوفاہ والوں نے اس آیتِ کریمہ جو آدمی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کا بدلاہ جہنم ہے کے بارے میں اختلاف کیا تو میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گیا اور میں نے اس بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ آیتِ کریمہ آخر میں نازل ہوئی ہے اور پھر کسی اور آیت نے اس آیت کو منسوخ نہیں کیا محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر اسحاق بن ابراہیم نظر حضرت شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سند کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں صرف لفظی فرق ہے ترجمہ ایک ہی ہے محمد بن مسنہ محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ منصور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے عبد الرحمن بن عبزی نے حکم فرمایا کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ان دو آیاتِ کریمہ کے بارے میں پوچھوں ایک آیتِ کریمہ یہ ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا اور جو آدمی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کا بدلاہ جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا میں نے اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا اس آیت کو کسی اور آیتِ کریمہ نے منسوخ نہیں کیا اور اس آیتِ کریمہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَلَّهِ إِلَاہً آخَارًا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وہ لوگ کہ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ دوسرے حاکم کو اور نہیں قتل کرتے جان کو جو منع کر دی اللہ نے مگر جہاں چاہے حضرت ابنِ عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ آیتِ کریمہ مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے حارون بن عبداللہ ابو نظر حاشم بن قاسم لیسی ابو معاویہ شیبان منصور بن معتمر شعید بن جبیر حضرت ابنِ عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ یہ آیتِ کریمہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَلَّهِ إِلَاحًا آخِرًا آخر سے مُحَانًا تک مکہ مُکرَّمَا ہمیں نازل ہوئی تو مشرکوں نے کہا کہ پھر ہمیں مسلمان ہونے کا کیا فائدہ کیونکہ ہم نے تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کیا ہوا ہے اور ناحق قتل بھی کیے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے قتل کرنا حرام کیا تھا اور ہم نے دوسرے برے کام بھی کیے تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَا وَعَامِلَا عَمَالًا صَالِحًا سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک اعمال کیے آخر آیت تک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو آدمی اسلام میں داخل ہو جائے اور اسلامی تعلیمات کو سمجھ لے پھر اس کے بعد ناحق کسی کو قتل کرے تو اب اس کی کوئی توبہ قبول نہیں عبداللہ بن حاشم عبدالرحمن بن بشر عبدی یحییٰ ابن سعید قطان ابن جریج قاسم بن عبی بزاہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا نہیں حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے یہ آیتِ قریمہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے کہ جس کو قتل کرنا اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے آخر تک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ آیتِ قریمہ مکہ میں نازل ہوئی اور مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی آیتِ قریمہ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَنْ نے اس کو منسوخ کر دیا ہے اور ابنِ حاشم کی روایت میں ہے کہ پھر میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے صورت فرقان کی یہ آیتِ قریمہ اللہ من تابہ تلاوت کی ابو بکر بن عبی شعباہ حارون بن عبداللہ عبد بن حمید عبد جعفر بن عون ابو عمیس رضی اللہ تعالی عنہ عبد المجید بن سحیل حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عطباہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھ سے فرمایا کیا تمہیں علم ہے کہ قرآن مجید میں سب سے آخری صورت جو ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہے میں نے کہا جی ہاں اذا جاہا نصر اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا تُو نے سچ کہا اور ابن شعباہ کی روایت میں انہوں نے آخر کا لفظ نہیں کہا اسحاق بن ابراہیم ابو معاویہ حضرت ابو عمیس رضی اللہ تعالی عنہ اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت بیان کرتے ہیں اور اس میں انہوں نے آخری صورت کے الفاظ کہیں ہیں اور اس میں انہوں نے عبد المجید کہا ہے اور ابن سحیل نہیں کہا ابو بکر بن ابی شعباہ اسحاق بن ابراہیم احمد بن عبداہ زبی ابن ابی شعباہ سفیان عمرو عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہہ فرماتے ہیں کہہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے ایک آدمی کو کچھ بکریوں میں دیکھا تو اس نے کہا السلام علیکم تو مسلمانوں نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا اور اس کی بکریاں پکڑ لیں تو پھر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامُ لَسْتَا مُؤْمِنًا جو کوئی تم سے سلام کرے تو تم اسے یہ نہ کہو کہہ تو مسلمان نہیں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت میں سلامہ کی بجائے سلامہ پڑھا ہے ابو بکر بن عبی شہباہ غندر شعباہ محمد بن مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ ابو اسحاق حضرت براہ فرماتے ہیں کہ انساری لوگ جب حج کر کے واپس آتے تھے تو وہ گھروں کے دروازوں میں سے داخل نہ ہوتے بلکہ اپنے گھروں کے پیچھے سے آتے حضرت براہ فرماتے ہیں کہ ایک انساری آدمی آیا تو وہ اپنے گھر کے دروازے سے داخل ہوا تو اس کو اس بارے میں کہا گیا کہ پیچھے سے آؤ تو یہ آیت نازل ہوئی وَلَيْسَلْ بِرْرُّ بِأَنْتَعْتُ الْبُيُوتَ مِنْ زُهُورِهَا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ یونس بن عبدالعلا سادافی عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس سعید بن عبی ہلال عون بن عبداللہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ جب سے ہم اسلام لائے اس وقت سے لے کر اس آیت اَن تَخْشَعَا قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کیا وقت نہیں آیا ان کے لئے جو ایمان لائے کہ گڑ گڑائیں ان کے دل اللہ کی یاد سے الحدید کے نزول تک چار سال کا عرصہ گزرا ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے ہم پر عطاب فرمایا ہے محمد بن بشار محمد بن جعفر ابو بکر بن نافع غندر شعباہ سلماہ بن قہل مسلم شعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت ننگے ہو کر بیت اللہ کا تواف کیا کرتی تھی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی چلی جاتی کہ کون ہے جو مجھے ایک کپڑا دیتا اور اسے میں اپنی شرمگاہ پڑ ڈال لیتی اور پھر وہ کہتی کہ آج کے دن کھل جائے کچھ یا سارا اور پھر جو کھل جائے گا تو میں اسے کبھی حلال نہیں کروں گی تو پھر یہ آیت نازل ہوئی خوزو زیناتاکم اندا کلی مسجد لے لو اپنی آرائش ہر نماز کے وقت ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویاہ عمش ابی سفیان حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن ابی سلول اپنی باندی سے کہتا کہ جا اور بدفعلی کروا کر اگر ہمارے لئے کچھ کما کرلا تو اللہ عز و جل نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَلَا تُقْرِهُ فَتَعَيَاتِكُمْ اپنی باندیوں کو زنا کرنے پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ زنا کرنے سے بچنا چاہیں تاکہ تم دنیا کا مال حاصل کرو اور جو کوئی باندیوں پر اس کام کے لئے زبردستی کرے گا تو اللہ تعالی ان کی بے بسی کے بعد بخشنے والا مہربان ہے بخشنے والا بخشنے والا وَلَا تُقْرِهُ یَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَتَ اَيُّهُمْ اَقْرَب یہ لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے وسیلہ کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جنوں کی ایک جماعت مسلمان ہو گئی یہ وہ جن تھے کہ جن کی پوجا کی جاتی تھی ان کے مسلمان ہونے کے بعد بھی لوگ ان کی پوجا کرتے رہے حالانکہ جنوں کی یہ جماعت مسلمان ہو گئی تھی یہ آیتِ کریمہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ابو بکر بن نافع عبدی عبد الرحمن صفیان عمش ابراہیم ابی معمر حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب کچھ لوگ جنوں کی پوجا کرتے تھے وہ جن مسلمان ہو گئے اور ان کے پوجنے والوں کو پتاہ نہ چلا اور وہ لوگ ان جنوں کو ہی پوجتے رہے تو یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی بشر بن خالد محمد ابن جعفر شعباہ حضرت سلیمان سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے حجاج بن شاعر عبدالسمد بن عبدالوارس ابی حسین قطاداہ عبداللہ بن معبد رومانی عبداللہ بن عطباہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہماں سے روایت ہے کہ اولائک اللہ زین یدعونا یبتاغونا الہ ربہم الوسیلتا کے بارے میں فرمایا کہ یہ آیتِ کریمہ عرب کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو جنوں کی ایک جماعت کی پوجا کرتے تھے یہ جن مسلمان ہو گئے تو وہ عرب لوگ لاعلمی میں ان جنوں کی پوجا کرتے رہے تو اللہ تعالی نے یہ آیتِ کریمہ نازل فرمائی اولائک اللہ زین یدعونا یبتاغونا الہ ربہم الوسیلتا عبداللہ بن مطیع حشیم عبی بشر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا سورت توبہ انہوں نے فرمایا کیا توبہ نہیں بلکہ وہ سورت تو کافروں اور منافقوں کو زلیل کرنے والی ہے اس سورت میں تو برابر کچھ کا یہ حال ہے کچھ کا حال یہ ہے نازل ہوتا رہا یہاں تک کہ انہوں نے خیال کیا کہ اس سورت میں ہر منافق کا ذکر کر دیا جائے گا حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ انہوں نے فرمایا سورت انفال انہوں نے فرمایا یہ سورت تو بدر کی لڑائی کے بارے میں نازل ہوئی ہے میں نے کہا سورت حشر انہوں نے فرمایا یہ سورت بنی نظیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے ابو بکر بن ابی شیباہ علی بن مسحر ابو حیان شعبی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر خطبہ ارشاد فرمایا تو پہلے اللہ تعالی کی حمد و سنہ بیان فرمائی پھر فرمایا اما بعد آگاہ رہو کہ جس وقت شراب حرام ہوئی تو شراب پانچ چیزوں سے تیار ہوا کرتی تھی گندم جو خجور انگور اور شہد سے اور شراب اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو عقل میں فطور ڈال دے اور تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں میں چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تفصیل سے ان کے بارے میں بتا دیتے دادا اور کلالاہ کی میراس اور سود کے کچھ ابواب ابو قریب ابنِ ادریس ابو حیان شعبی حضرت ابنِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر سنا وہ فرما رہے تھے اما بعد اے لوگو اللہ تعالی نے شراب کی حرمت نازل فرمائی ہے اور وہ شراب پانچ چیزوں سے تیار ہوتی ہے انگور خجور شہد گندم اور جو سے اور شراب وہ ہے جو کہ اقل میں فطور ڈال دے اور اے لوگو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں میں چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آخری مرتبہ بیان فرما دیتے دادا کلالاہ کی میراس اور سود کے کچھ ابواب ابو بکر بن ابی شہباہ اسماعیل بن علیہ اسحاق بن ابراہیم عیسیٰ بن یونس حضرت ابو حیان رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ مذکوراہ دونوں حدیثوں کی طرح روایت نقل کی گئی ہے سوائے اس کے کہ اس میں ابن علیہ نے اپنی روایت میں قینابی کا لفظ کہا ہے جیسا کہ ابن عویس نے کہا اور قیسہ کی روایت میں زبیب کا لفظ ہے جیسا کہ ابن مسحر نے کہا مطلب دونوں لفظوں کا ایک ہی ہے عمرو بن زراراہ حشیم ابی حاشم ابو مجلز حضرت قیس بن عباد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ قسم کھا کر بیان فرما رہے تھے کہ حازانی حسمانک تاسامو فی ربیہم یہ دو جھگڑا کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جنہوں نے غزواہ بدر کے دن جنگ کے میدان میں مبارزت یعنی سبقت کی حضرت حمزہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبیدہ بن حارس مسلمانوں کی طرف سے اور عطباہ شعباہ ربیہہ کے بیٹے اور ولید بن عطباہ کافروں کی طرف سے تھے یعنی دو گروہوں کی طرف سے ان لوگوں نے جنگ میں مبارزت کی ابو بکر بن عبی شعباہ وقیع محمد بن مسنہ عبد الرحمن سفیان ابی حاشم ابو مجلز حضرت قیس بن عباد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ وہ قسم کھا کر بیان فرما رہے تھے کہ یہ آیت قریمہ ہازانی خسمانخ تاسامو فی ربیہم نازل ہوئی اور پھر حشیم کی روایت کی طرح اس آیت قریمہ کی تفسیر بیان کی